ایترام ناظرین اسلام علیکم دوستو اس وقت US Air Force F-35A کے انجنز کی قلت کا شکار ہو چکی ہے کیونکہ اس فائٹر جٹ کے انجنز کی اوور ہیٹنگ کی وجہ سے تربو بلیڈ کوڈنگ پر کریکس آ رہے ہیں جس کے وجہ سے یہ انجن بیکار ہوتے جا رہے ہیں اور ان کے سروس لائف کم ہو رہی ہے لیکن یہ مسئلہ فلائٹ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے دوستے اس مسئلے سے صرف انجن کے سروس لائف کم ہو جاتی ہے جبکہ پینٹاگون F-35 پروگرام آفیس نے ڈیفینس ڈیپارٹمنٹ کو مکمل بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ دو ہزار پچیس تک US Air Force کے 20% F-35A فائٹر جٹ کے انجن نکارہ ہو جائیں گے اور اب یہ صورتحال ہے کہ امریکہ کو اپنے F-35A کو بچانے کے لیے ترکی کی شدید ضرورت ہے کیونکہ ترکی امریکہ کو F-35 کے لیے چوبیس ہزار ائر فریم پارس اور تینہ ہزار انجن پارس بنا کر دے گا جبکہ انجس میں استعمال ہونے والے الیکٹرونک بائرنگ ہارسنز کمپریشن بریکٹ سیمبلز فارہانسل اور یہ ٹربائن کی سیلز ترک کمپنیوں نے فراہم کرنی ہے اور اس سے S-400 لینے کے سیلے میں امریکہ ترکی پر پابندگاہ آئیت کر کے اس F-35 پروگرام سے الائدہ کر چکا ہے اور اس کے جواب میں ترک فارن ملسٹری نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یک طرفہ پابندگاہ امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات کو خراب کر دیں گی اور ترکی اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک اقدمات اٹھانے سے گریز نہیں کرے گا اور دوستو اب یہ صورتحال ہے کہ اگر ترکی امریکہ کو ان پارس کی سپلائی روک دیتا ہے تو امریکہ اپنے F-35A فائٹر جیٹ کے انجن کو لے کر شدید نقصان اٹھانے والا ہے اور دوہزار پچیس تک اگر نئے انجنز نہ بن سکے تو یو ایس ائر فورس کے 20% F-35A تیارے گراؤنڈ ہو جائیں گے جو کہ امریکی ائر فورس کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہوگا دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہیں کیا ترکی کو ان پارس کی سپلائی روک دینی چاہیے یا نہیں نیچے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ناظرین محترمہ آپ کے نائز کمنٹ کا انتظار کروں گا اپنا اور اپنے اپنے اپنوں کا دیر سارا خیال رکھئے اللہ نکبان